عوام کو ایک ہونا چاہے اور تمام خطبہ حضرات سے دست بدستہ اپیل ہے کہ کل جمعہ کو عوام کی ذہن سازی کرے اور یہ حکومت نے جو یہ مقروح کام جاری رکھا ہوا ہے اور یہ فارمبے کے نام سے جو نایا ایک کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور عوام کو بھوکا رکھنے اور عوام کو عوام کا حق نہ دینے کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے کل کو بیانہ کس کے نتائج برامد ہوں گے اگر نہیں دیا خدا کے قسم کل ہم سارے جمعہ کا خطبہ کو مطلب اعلان کریں گے لوگ تیار کریں گے ہم روڑ میں جا کر خود گندم گندم ترک پکڑ کر خود گندم ہم تقسیم کریں گے اس وقت گرمی ہے چلاس میں لوگ سارے نالاجات میں ہیں اور بلکہ پیچھے مویشیاں لے کر چراغاہوں میں لوگ بھی ہیں تو وہ آتے ہیں ستمبر اکٹوبر میں جا کر یہ دو تین مہینے کی گندم ہماری اشو کی جائے آج صبح سے ہم یہاں جمع ہیں یہ سی ایس او کے دفتر کے پاس پورے دیامر کے عوام خوار ہو رہے ہیں لوگ نالوں میں ہیں پہاڑوں میں ہیں اور ان کو گندم نہیں مل رہا ہے گندم روکا ہوا ہے فارمبے کے بہانے سے اور دوسرے بہانوں سے اس طرح گندم کو روک کر عوام کو تنگ کر رہے ہیں تو میں جی بی کی انتظامیہ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح عوام کو تنگ نہ کیا جائے اگر عوام تنگ ہو گئے تو پھر ہم روڑوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے یہ ایک قسم کی بلک میلنگ اور بدماشی اور اندر سے کرپشن کے لیے دروازہ کھولنے کا ایک راستہ ہے یا اسی طرح گندم روک کر غریب لوگوں کو تنگ کر کے مجبور کر کے اس طرح گندم بچا کر یہ اندر سے کوئی بارگیننگ کا کھاتا جاری ہے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں یہاں پر علاقے کے لوگ بھی جامع ہیں علماء کرام بھی ہیں ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہاں چلاس میں لوگوں کے کلوز ہونے تک یہ گندم کے روکنے کا سلسلہ بند کیا جائے اور گندم کو عوام کے لیے جاری کیا جائے اب سی ایس او ڈی سی صاحب کا نام لے رہا ہے ڈی سی صاحب پھر اوپر سیکٹری کا نام لے رہا ہے اسی طرح یہ ایک دوسرے کے حوالے سے یہ عوام کو ترخوا رہے ہیں اور گندم کو بجا کے روکا ہوا ہے اور اس طرح کرپشن کا ایک بازار گرم ہے لہٰذا ان لوگوں کو بھینقاب کرنا چاہے عوام کو ایک ہونا چاہے اور تمام خطبہ حضرات سے دست بدستہ اپیل ہے کہ کل جمعہ کو عوام کی ذہن سازی کرے اور یہ حکومت نے جو یہ مقروح کام جاری رکھا ہوا ہے اور یہ فارمبے کے نام سے جو نایا ایک کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور عوام کو بھوکا رکھنے اور عوام کو عوام کا حق نہ دینے کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اس کے خلاف علماء بربور آواز اٹھائیں اور عوام کو ایک لاحے عمل پر ہوتے کریں خطبہ کونسل کے پلٹ فارم سے ہم تمام خطبہ سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ خطبہ کل جمعہ کو اس سلسلے میں عوام کی ذہن سازی کر کے تیار کریں کل کو بیانہ کس کے نتائج برامد ہوں گے ہم دو دن سے یہاں آتے ہیں یہاں ان سے بات کرنے کے لئے پورے یہاں دیامر کے عوام کو خور کیا ہوا ہے غریبوں کو تنگ کیا ہوا ہے اس سلسلے کو بند کیا جائے ورنہ بعد میں ہمیں گلا نہ کیا جائے جو ڈیوائس کا سسٹم جو آج کل جو متعارف کرائے گیا ہے اس میں بہت سارے خدشات ہیں عوام الناس کو ہمارا پیغام جب پہنچے تو اس چیز کو سارے نوٹیس میں رکھیں علماء کرام بھی کہ یہاں جو ڈیوائس کا سسٹم رکھا گیا ہے اس میں لوگوں نے بہت زیادہ نام ڈالے ہوئے ہیں یہ بات واضح ہے یہاں جو پہلے کہتے تھے ہم نے کرپشن اور گندم کے اندر دونمری کو کم کرنے کے لئے سسٹم رکھا ہے اس کی وجہ سے اور بھی دونمری زیادہ ہوتی جا رہی ہے اب پیچھلے سالوں سے یہ یہاں بنیزیر کے نام سے عورتوں نے کتنے نام ڈالوائے ہیں یہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے کہ بھائی ایک گھر میں اس سے بھی زیادہ افراد ڈالے جا رہے ہیں تو آخر میں لے دے کہ یہاں کے لوگوں کو دو کلو بھی گندم پورا کے پورا نہیں ملے گا یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ ممبر حضرات ہیں ان کے پاس بھی ٹھیک ٹاک کارڈ موجود ہیں وہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ اس گھر کا فرد ہے یا نہیں ہے وہاں پر چپ کر کہ ابھی میں نے ڈیوائس والوں سے بھی پوچھا ہے ڈیوائس والے بس آپ کارڈ لے کر آؤ میں کسی اور کا کارڈ بھی لے جاؤں تو بس وہ جتنے کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کارڈ کے مطابق انٹری کیا جاتا ہے یہ ابھی ہم نے پوچھا ہے اب اس طریقے سے یہ سسٹم چلا تو ایک مخصوص معافیہ اس سے فائدہ اٹھائے گا عوام کو جو ابھی مل رہا ہے اس سے بھی یہ محروم ہو جائیں گے لہٰذا اس بارے میں بھی سوچنا ضروری ہے سوچ کر پورے عوام کو ایک ہو کر قدم اٹھانے کی ضرورت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمرات کا دن ہے ادھر ہم دو تین چار پانچ دن سے ہم یہ گم رہے ہیں عوام کے لئے یہ گندم کے وہ غریب ابھی بھوک کر مرنے کا اور کوئی گرداس میں ہے کوئی اور جگہ میں ہے بلکل آفارم بے ابھی جلدی آج جلدی تیار تو نہیں ہو سکتے ہیں ہم تو تیار کرنے کے لئے ابھی مطلب ہے روانہ ہے گندم دینا یہ حکمت پر فرض ہے یہ لوگ مرنے کے لئے تیار ہے اگر حکمت یہ گندم نہیں دیتی ہے یہ مینا اور اگست کا مینا جلدی آج جلدی گندم دیا جائے اگر نہیں دیا خدا کے قسم ہم کل ہم سارے جمعہ کا خطبہ کو مطلب اعلان کریں گے لوگ تیار کریں گے ہم روڑ میں جا کر خود گندم گندم طرق پکڑ کر خود گندم ہم تقسیم کریں گے پیسے ہم ہر بوری کا پیسے دیں گے تو پھر مطلب حکمت کو پت آئے گا کبھی مطلب ہے سیسو ڈائریکٹر کے نیچے یہ ہے ڈائریکٹر یہ ڈی سی کے نیچے ڈی سی چیسٹری کے نیچے چیسٹری نیچے وزیر آدم کی وزیر آدم ادھر مطلب امریکہ کا بشکہ نیچے ہے تو ہم کہاں جائیں گے یہ مطلب امریکی یعنی زلہ ہے یا صبح ہے تو جلدی از جلدی گندم دیا جائے ہم یہ مطلب بعد میں بنائیں گے اگر گندم نہیں دیا تو حکمت کو اعلان ہے بلکل وہ بھی روڑ میں آ جائے ہم بھی روڑ میں سارے عوام لاکر روڑ میں جائیں گے تو پھر ان کو یہ کام کرے کر کے خود بخود تخصیم گندم تخصیم کر کے لیں گے جیسے مجھ سے قبل ہمارے اصادزہ نے جس طرح بات کی ہے دیکھیں حاصل میں اس طرح ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ دیں کہ ڈیوائس کو لاغونا کیا جائے اس سے ہمیں تھوڑے سے خادشات ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ہاں سیاسی نمائندوں کے پاس سینگڑوں میں جیلی کارٹس ہیں ڈیوائس میں دو نمبر لوگ انٹری ہو جائے گی اور وہ ڈبلنگ کے جگہ پر ٹریپل کھائیں گے اس کو کوئی ایسا سسٹم لانچ کیا جائے کہ اس کو بھی روک سکیں علاوہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ اس وقت گرمی ہے چلاس میں لوگ سارے نالاجات میں ہیں اور بلکہ پیچھے مویشیاں لے کر چراغہوں میں لوگ بھی ہیں تو وہ آتے ہیں ستمبر اکٹوبر میں جا کر یہ دو تین مہینے کی گندم ہماری ایشو کی جائے اس کے بعد ڈیوائس کا سسٹم لائیں لیکن ڈیوائس کے سسٹم میں جیسے میں نے بتایا یہ خدشہ ہے اس کو روکنے کے لیے کوئی سسٹم کریں اس کے بعد جو ہے نا بہتر طریقے سے گندم ہماری ہمیں ایشو کی جائے باقی عوام کو یوں اس گرمی میں در بدر جو ہے نا ٹھوکرے کھانی پڑے گندم جو ہے نا ہماری سٹور کی جائے اور آفیس میں آئیں تو ڈائیٹر صاحب نہیں ہے سی ایسو صاحب نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں ہم فیلڈ پہ ہیں کام پہ گئے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ فیلڈ پہ نہ جائیں فیلڈ پہ جائیں لیکن عوام کا بھی احساس کریں عوام ادر گرمی میں رول رہی ہے تو لہٰذا ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ دو تین مہینے کی ہماری گندم ہمیں ایشو کریں مہینے کی مہینے کی